اور آپ اتنے مال دار تھے زندگی برحال کتنا پیسہ رہا ہوں کو نہیں پتا لیکن انتخال کے وقت جو آپ کے پاس روپیا پیسہ تھا جو آپ نے صدقات و خیرات انتخال کے بعد ہی وسیعت ہے کہ وہ رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے کتنا پیسہ تھا آپ کے پاس کہ آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کے وفاق کے وقت جو ہے ترقیہ میں جو ہے جو ہے چھبیس لاکھ سے زیادہ دینار آپ نے چھوڑے تھے چھبیس لاکھ دینار مطلب چھبیس لاکھ سونے کے سکھے جو کہ چار گرام کا ایک دینار ہوتا تھا تو آپ اگر وہ چھبیس لاکھ کو فورو ٹائم بڑھا دے اس کو تو سمجھ جائے اپروکزیمیٹری ون لاکھ مطلب ون لاکھ ہو جاتا ہے گرام کے حصے بارے سے ایک لاکھ گرام ہے تو کتنے کیلو صرف سونا آپ کے پاس ایک انداز چھبیس لاکھ دینار آپ نے چھوڑے ترقیہ میں چھوڑے ایک ہزار اونٹ تھے جو آپ کا انتخال ہو جو ترقیہ میں بچے تھے ایک ہزار اونٹ تھے اسی طرح روایت کے اندر آتا ہے ایک سو گھوڑے تھے آپ کے پاس جو ترقیہ میں تہلکے کے اور تین ہزار بکرییں آپ کے پاس تھی ترقیہ میں آپ نے چھوڑا اور کچھ زمین بھی تھی کی اپنے ترقیہ میں چھوڑا جاتا رکھی ہیں آپ کی چار بیوینات تھی اور بیوی کو جو اسی ہزار درہم آئے اسی ہ اور بیوی کو آپ بتائیں کہ ایک بٹے آنٹ میں سے بڑھتا ہے تو آپ کی چار بیوی ہے جب انتخابہ آپ کا ہوگا ون بائی ایٹ جو پروپرٹی تھی اس کو اگر فور ٹائمز ڈیوائیڈ کریں گے تو اٹی تھاؤزن اس کا ایک پارٹ مطلب اس کو فور ٹائمز کر لیں تو تین لاکھ بیس ہزار صرف یہ ون ایٹ پارٹ ہوا آپ سمجھے اتنا کچھ جو ہے صرف ترقے میں ایک بیوی کو ملا اسی طرح تمام موجودہ بدری صحابہ کو اپنی وسیعت کی تھی کہ اگر میرے بڑھنے بعد جو میرے ترقے میں سے تمام بدری صحابہ کو چار سو دینار جو ہے دیے جائیں گی تحفے میں اور جب آپ کا انتخابہ تو سو بدری صحابہ زندہ تھے وہ دیا گیا اسی طرح ترقے میں جو چھوڑی اس میں غریبوں اور مسکینوں کے لئے آپ نے پچاس ہزار دینار صدقے کے لئے الگ سے رکھے تھے وہ غریبوں میں بار دی گئے اسی طرح ایک ہزار اوٹ خیرات کرنے کا اپنی حکم دیا ترقے میں وہ سب خیرات کر دیے گئے اسی طرح جو ایک باغ جو چار لاکھ مالیت کا تھا ٹھیک ہے چار لاکھ درہم کا تھا وہ امہت المومنین کو اپنے حدیعے میں دیا تھا جو زمانے میں جتنی ماہ زندہ تھی ان کو حدیعے میں دیا تھا تو اب چونکہ وہ ایک تھا اس کو بیچا گیا جب بیچا گیا تو چار لاکھ درہم آئے اور وہ درہم پھر چار لاکھ جتنی امہت المومنین حیات تھی ان میں بار دی گئی یاد رکھی تو یہ میں سمجھتا ہوں اس سے ان کا مالی یا فائننشل بیک گرانڈ آپ کو پتا چلتا ہے ایک بہت مالدار صحابی تھے بہت زیادہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے تھے اور انتخال کی بات وصیتی کتنی لمبی ہوگی آپ دے کر ان کو یہ دے دینا ان کو وہ دے دینا ان کو اتنا کر دینا ان کو اتنا کر دینا وہ سب کرنے کے بعد بھی یاد رکھی اتنا کچھ بہرحال آپ کے بات بچا تھا اس سے بعد بھی پتا چلتی کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا جو اس کے راہ میں خرچ کریں گا اللہ اس کو اور پلٹا کے دیتا ہے اس میں کمی کبھی نہیں آتی ہم نے دیکھا جن لوگوں نے بچانے کوشش کی سارے زندگی بچایا تب بھی وہ کر دی سکے لیکن جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ میں خرچ کیا اور خرچ کے ساتھ ساتھ بچایا تو جو بچا اس میں برکت تھی جو خرچ کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ رکھی تو یاد رکھی اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و ستقات کے ذریعی ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حقدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جونے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈ اس کو سیچ کریں جیز آگلا